بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں حکومت کے ساتھ یہ بات وابستہ کر لی گئی ہے کہ اسے چلانے والا عوام میں غیر مقبول اور اپوزیشن والا لازمان مقبول ہو جائے گا ایسا ہوا بھی کیونکہ جب تک پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس کے وابستگان کے وارے نیارے تو تھے لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی اس دوران جتنے بھی زمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی تب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جیسی جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کی مقبولیت زمین بوس ہونے لگی اور غیر عطا بن جانے والی جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں بلکہ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی لادلی بن جاتی ہے تو اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں لیکن عوام کی صفوں میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگ جاتی ہے اور جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی علامت بن جاتا ہے وہ عوام کا محبوب بن جاتا ہے دو سال قبل تک جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لادلی تھی تو وہ مزوں میں تھی لیکن عوام کی نظروں میں گر رہی تھی جبکہ نواز شریف مقبول ہوتے جا رہے تھے اب جب ان اسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لادلی ہیں تو عوام اس سے دور ہونے لگے یہ روش خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لبھائے فکریہ ہے اور اسے اپنا محاصبہ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے محبوب لوگوں کی نظروں میں مغضوب بن جاتے ہیں حکومت کے نتیجے میں آدم مقبول ہو جانے کی روش کو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت کرنے والی جماعتوں کو خود کو بدلنا ہوگا دنیا کے کئی ممالک میں الٹا لوگ حکومت کے ذریعے مقبول بن جاتے ہیں طیب اردگان پہلے اسٹمبول کے میر تھے اور یہاں بہتر حکمرانی کے ذریعے وہ پورے ملک کے محبوب اور پھر سربراہی حکومت بنے وہ چونکہ اچھی حکمرانی کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ لوگوں نے انہیں سپورٹوں کے سپورٹ سے نوازا اور جب ان کی حکومت کے خلاب کچھ لوگوں نے سازش کی تو عوام سڑکوں پر نکل کر ٹیکوں کے آگے لیڑ گئے اسی طرح انڈیا کے نرندرہ موڈی پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے لیکن وہاں سے انہوں نے بہتر کار کر دے گئی اور پاپولزم کے ذریعے اپنی مقبولیت اتنی بڑا دی کہ وہ دوبارہ پورے انڈیا کے حکمران بن گئے گویا حکمرانی کے ساتھ ادم مقبولیت لازمی نہیں بلکہ حکمرانی جہاں مقبولیت گراتی ہے وہاں مقبولیت دلواتی بھی ہے اگر حکمران اچھی حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لے تو وہ مقبول سے مقبول تر بن سکتا ہے یقیناً اس وقت پاکستان کی حکمرانی آسان کام نہیں لیکن اتنی مشکل بھی نہیں جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے اگر حکمران ایک انقلابی پیصلہ کر لے کہ اس نے مافیاز پر ہاتھ ڈال کر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہے اور پھر وہ ایسا کر ڈالے تو نہ صرف پاکستان کا معاشی بہران ختم ہو جائے گا بلکہ وہ حکمران ہمیشہ کے لئے امر ہو جائیں گے آئی ایم ایف ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بجلی گیس اور تیل کی قیمتیں بڑھا دو اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنی آمدن بڑھا دو اور چونکہ آئی ایم ایف جانتا ہے کہ پاکستانی حکمران ڈائریک ٹیکسیشن کر کے بڑے بڑے مافیاز پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اس لئے وہ حکومتوں سے ان ڈائریک ٹیکسیشن کرواتا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت سے بدل ہوتا جاتا ہے شعبہ شریف حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت میں انگائی اپنے اروج پر ہے غریب تو کیا میڈر کلاس لوگوں کا جینہ بھی حرام ہو گیا ہے وہ بجلی گیس اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے اگر اس حکومت نے بوجھ امیر طبقات کی طرف منتقل کر کے معیشت کو سنبھالا دیا اور پرائیوٹائزیشن اور سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقتامات اٹھانے میں کامیاب ہوئی تو پھر یہ بطور مقبول جماعت عمر ہو جائے گی لیکن اگر ایسا کرنے میں ناکام رہی اور حضب سابق قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نوم کا نام لیوہ نہیں رہے گا انقلابی فیصلے لینے کے لیے بیوروکریسی سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ بیوروکریسی گروپنگ کی شکار ناہل اور کرپ بن چکی ہے ان بیوروکریٹ کی اکثریت کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگے ہیں اسی طرح جو سرمایہکار باہر باغ گیا ہے یا باغ رہا ہے اسے بھی یقین دلا کر ملک کے اندر لانا ہوگا ایک مختصصی بریک اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے عالمی امور کا امریکہ سے ایک مہمان کے ساتھ خوش آمدد آپ کو جرگے میں ناظرین ہم تو پاکستان کے داخلی مسائل میں لگے ہوئے ہیں اور روزانہ توتو مہمے کا بازار یہاں پہ گرم ہے لیکن اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے اور دنیا کے کسی بھی خطے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاکستان پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن بالخصوص دنیا کو لیڈ کرنے والی جو قوت ہے امریکہ وہاں کے فیصلوں کا پاکستان پہ ضرور اثر پڑتا ہے اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ مو کا ذائقہ بدلنے کے لیے ذرا عالمی حالات کا جائزہ لیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ اور روس کے مابین معاملات کس طرح چل رہے ہیں یوکرین جنگ کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں اور باقی مغربی دنیا میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان سے متعلق اس ساری دنیا میں کیا سوچ اس وقت پائی جاتی ہے اور گپتگو کے لیے ہمیں جائن کیا ہے ویسے بنیادی طور پر تو منڈی باودوین کے سپوت ہے لیکن امریکہ میں انہوں نے نام کمایا امریکہ میں بڑے بزنس مین ہیں اور سابق صدر ٹرمپ کے دوستوں میں سمجھے جاتے ہیں چیرمین ہیں مسلمز آپ امریکہ کے اور باخبرتنین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ہم نے دعوت تھی ہے جناب ساجد تارل صاحب کو اسلام علیکم تارل صاحب والیکم اسلام تینکیو سو مچ پر ہیونگ می سابق صاحب نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور سب سے پہلے تو امریکہ کے الیکشن کا بتا دیجئے کہ کیسے آپ کے دوست ترمپ کے دوبارہ آمد کے کچھ چانسز بن رہے ہیں کہ نہیں دیفنیلی سابق صاحب لیکن سب سے پہلے میں آپ کے پروگرم کے وساطل سے آج جو ہمارے شمالی وزیرستان میر علی چیک پوسٹ کے اوپر جو دو افسران شہید ہوئے ہیں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں اس وقت صاحب جس کنٹری میں میں بیٹھا ہوں واشنگر ڈی سی کے آس پاس ڈھائی سو سال کی ہسٹری ہے جمہوریت کی لیکن جمہوریت بھی جمہوریت کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اگر الیکشن ٹھیک ہوئے تو ڈانلڈ ٹرمپ will be the next president اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے ان کا سب سے بڑا ٹول جو ہے جو بائیڈن صاحب کے ساڑھے تین سال کی پرفارمنس ہے اور اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل سیاست میں نئے نہیں ہے کیونکہ ان کے بھی چار سال لوگوں کے سامنے ہیں تو اس وقت یہ جو الیکشن آ رہا ہے it is very important not only امریکہ کے لیے پوری دنیا کے لیے کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اگر اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو وہ امریکہ کی ویق فارن پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو بھی کانفلکٹ چل رہے ہیں اس وقت وہ امریکہ کی ویق فارن پالیسی کی وجہ سے ہیں تو اگلے الیکشن those are very important تو نیکی ہیلی تو درمیان سے ہٹ گئی ہے اب صرف ٹرمپ اور بائیڈن کا مقابلہ ہوگا اس وقت اگر دیکھا جائے تو بالکل یہ آپ نے بھی صحیح فرمایا ہے کہ دو کینیڈیٹ ہی موجود ہیں لیکن خدشات لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کی صحیح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ دھکی چھوٹی بات نہیں ہے سٹیج پہ وہ اگر خود چلے جائے تو دو لوگوں کو اتارنا پڑتا ہے پکڑ کے ان کو سیڑھیاں جہاز کی نہیں چڑھ سکتے ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا یہاں پہ یہ خدشات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو میں تو زیادتی طور پر سیاسی کرپشن سے مترادف قرار دوں گا لیکن خدشات موجود ہیں کہ شاید کوئی اور دوبارہ جمپ کرے الیکشن میں جس میں سب سے زیادہ کالیفورنیا کے گورنر اور مشیل اوبامہ کا نام لیا جا رہا ہے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ڈیبیٹس کے اندر فیوک راما سوامی نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا تھا کیونکہ جو بائیڈن جو کہ خود انہوں نے اگلے دن اپنے سٹیٹ آف دی یونین میں بھی ایڈمیٹ کیا ہے کہ اگرچہ رورال ٹرپ کے دور میں کوئی نئی جنگ امریکہ نے نہیں چیڑی لیکن تھوڑا سا وہ بلنٹ ہے بات کرنے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ جو ان کا امریکن سنٹرک اپروچ ہے اس کی وجہ سے ان کو مسلم مخالف یا باقی دنیا کا مخالف سمجھا جاتا ہے تو ان کے آنے سے مسلم دنیا کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں بڑھے گی میں سمجھتا ہوں سافی صاحب یہ صرف دس از اونلی کریئیٹڈ بائی دی لیفٹ ونگ میڈیا اوٹلٹس سی این این جس میں سب سے آگے ہوتا ہے کہ ہی اینٹی مسلم حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کے سب سے پہلا دورہ سعودی ایرابیہ کا تھا اور ان کے ریلیشنشپ سعودی ایرابیہ کے ساتھ دیور آؤٹسٹینڈنگ دوسرا اس کے بعد ابراہیم اکورڈ سائن کیا گیا وہ بھی ڈانلڈ ٹرم صاحب کے دور میں اور دوسری جو آپ نے خود فرمایا ہے کہ ان کے پیریٹ کے اندر کوئی بھی نئی کوئی نیا جنگ جو تھی وہ شروع نہیں ہوئی اور آج بھی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اگر میں الیکشن جیتا گیا تو سارے جنگیں سارے کانفلیٹ جو ہیں میں دنوں کے اندر ختم کروں گا لیکن یہ جو ایک ریٹرک ہے جو ایک ٹریول بین اور دوسری چیزیں یہاں دوبارہ ونس اگین میں مینشن کرنا چاہوں گا ٹریول بین جن کنٹریز کے اوپر ہے وہ براک حسین اوباما کی لسٹ تھی اور ان میں مسلمانوں پہ بین نہیں ہے صرف ان کنٹریز میں ہے جہاں سے ٹریول ڈاکومنٹیشن ویریفائی نہیں کی جا سکتی تو یہ جس طرح ایک رومرز ہیں ایک ان کے خلاف ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے تو یہی ڈیفرنس ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے لیکن جو مسلمان وہاں سے ٹریول کر کے کسی اور وجہ سے آنا چاہتے ہوں ان کے خلاف اگرچہ اب تو سیاسی طور پر واقعی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں لیکن درجنوں کیسز ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں تو کہی ٹرنل ٹرمپ کو ٹیکنیکلی تو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جائے گا دیکھیں اس میں سافی ساب سب سے بڑی بات یہ ہے میں وانس اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ تین سال جمہوریت سوئی رہی ہے تین سال ڈانل ٹرمپ کے خلاف کوئی کیس موجود نہیں تھا جون ہی انہوں نے اپنی کینیڈیسی ڈیکلیئر کی جون ہی پول ان کے آئے کہ وہ اگلے دوبارہ پرائزنٹ بن سکتے ہیں تو فوراں ہی جمہوریت جاگ گئی سارے قانون جاگ گئے اس وقت مجھے اتفاق سے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے میں نے ان کے ساتھ ایک ہفتہ ٹریول کیا نیو ہیمشیر میں جب وہ پرائمری اپنے الیکشن میں ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ سپیچ پہ کہا کہ میرے خلاف اس وقت الکپون جو کہ بہت ایک مشہور گینگسٹر تھے شکاگو سے الکپون ان سے بھی زیادہ کیسز کا سامنا ہے ان کو نائنٹی پلس کیسز کا سامنا ہے تو اسی لئے میں نے کہا تھا کہ جس کنٹری میں میں بیٹھا ہوں دھائی سال سال سے زیادہ ہسٹری ہے جمہوریت کی لیکن یہاں بھی دو قوانین ہیں ریپوبلکنز کے لیے کچھ اور قانون موجود ہیں اور ڈیموکریٹ اور لبرل لوگوں کے لیے کچھ اور قانون موجود ہیں یہاں آپ کے دیکھنے والوں کو میں ایک چیز اور بھی منشن کرنا چاہوں گا سافی سب براک اوباما اس کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ کو دانلڈ ٹرم صاحب کا یہ لیگل بیٹل ہے یہ سب سے بڑی مثال ہے لیکن اگلے دن جو سپریم کورٹ نے نائن ٹو زیرو فیصلہ دیا ہے میرا خیال میں یہ اسی کی اکاسی ہے کہ پیپل ہف رائٹ تو ٹیک ہم آؤٹ اف بیلٹ اور آؤٹ اف تو میک در ڈیسیشن ان الیکٹڈ رولنگ ایلیٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کا نام جو ہے وہ بیلٹ سے نکال سکے اچھا جو اسرائیل کا معاملہ ہے اور فلسطین کا معاملہ ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرم نے اپنے دور میں یروشیلم کو در خلافہ ڈیکلئر کیا تھا اور وہاں پہ اپنی امبیسی کولنے کی بھی اجازت دی تھی تو ان کے آنے سے اسرائیل کے حالات اور فلسطین کے حالات پر کیا اثر پڑ سکتے ہیں دیکن میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ڈالر ٹرم صاحب کا ایک ووکل سپورٹر ہوں ان کے ساتھ میرا ایک لمبا ریلیشنشپ ہے پریزیڈینسی سے بھی ویو پہلے کا لیکن میں اس سٹیپ کو انڈورس نہیں کرتا تھا میں نے بلکہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو میں غازہ کے لوگوں کے ساتھ میری میری فیلنگز میرا I have a very I feel very sad especially رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی جو وہاں پہ ظلم و ستم ہے میں اس کو condemn کرتا ہوں لیکن اس میں یہ definitely لیکن ضرور یہ بتاؤں گا کہ ڈالر ٹرم صاحب کا یہ جو promise ہے کہ وہ آتے ہی دنیا سے conflict ختم کریں گے ultimately he will use an influence to ask Israel to stop it اور اس کے بعد two جو nation وہاں پہ ہے اس وقت جو ایک proposal ہے two state solution میرے خیال میں ڈالر ٹرم صاحب اس کو ڈورس کریں گے because that is the only solution of that conflict کہ دو independent states next to each other آمن کے ساتھ رہے میں سمجھوں گا کہ اگر ڈالر ٹرم صاحب کا دنیا کے اندر peace کو restore کرنے کا ایک بادہ ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں ختم کرنے کا یا تیسری world war کو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ فلسطین کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے اور فلسطین کو سپورٹ کریں پاکستان سے مطالق ان کی اور جو وائیڈن کی سوچ پہ کیا فرق ہے دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے سب سے بڑا آرمی کو سٹرونگ کرتے ہیں ڈانر ٹرم صاحب کا جو ڈاکٹرن تھا بلکہ یہ مینشن کروں گا میں کہ انہوں نے سپیس فورس بنائی تھی پینٹا گان کو سٹرونگ کیا تھا افغانستان سے ان کا بھی نکلنے کا پلان تھا لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ ڈرون اٹیک اوباما دور میں ہوئے اور اس وقت جو بائیڈن ان کے وائس پریزیڈ تھے تو درحقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسٹینشن بلکہ یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی تونی بلکن ان کے ساتھ ہی تھے جیک سلون ان کے ساتھ ہی تھے اور اس طریقے سے سیکٹری ڈیفینس جو ہے آسٹن لویڈ وہ بھی ہینڈ پکڑ بائی اوباما تو درحقیقت اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے ہوئے ہیں ڈانلڈ ٹرم صاحب ہمیشہ چب آپ نے پیرٹ کے دوران انڈیا پاکستان ریلیشنشپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ بھارت کے دورے پہ تھے وہاں بھی جا کے انہوں نے پاکستان کا نام لیا یہاں آوڈی موڈی ہوئی تھی اس کے دوران بھی انہوں نے پاکستان کو انڈورس کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنشپ امپروو ہوں گے اور ویسے بھی آج کل جو آپ کے خطے کے اندر نئی چینجز آ رہی ہیں پاکستان بی کمی بیری امپورٹن لگی افغانستان سے جو بائیڈن نے جس طرح غیر زمدارانہ انخلاق کیا اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہے اور بڑی سبکی ہوئی امریکہ کی عالمی سطح پہ بھی تو افغانستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ ریوائز کر سکتے ہیں بلگو اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی سپیچیز میں کئی دفعہ افغانستان سے انخلاق کو کرٹیسائز کیا ہے سب سے بڑا فنڈامینٹل ڈیفرنس جو انخلاق ہونا تھا کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ باگرام ائر بیس رکھنا چاہتے تھے اور طالبان اگری کر چکے تھے اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو فنڈامینٹل ڈیفرنس تھا جو بائیڈن کے انخلاق اور ان کا ائر سپورٹ کو سب سے آخر میں بند کرنا چاہتے تھے اور ابھی بھی نہٹ اونلی ڈانلڈ ٹرمپ بلکہ واشنڈ ڈی سی سرکل جو ہے وہ اس میں مایوس ہیں انخلاس ہیں ہماری آرمی جو ہے یو ایس آرمی اس ڈی مورلائزد ہے اور ان ساری چیزوں کو بہتر کیا جائے گا اور بالخصوص چائنا جو مسئل اپنے فلیکس کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر دی آر انڈر آن دا ریڈار آف آنٹ اونلی ریپابلکن پائیٹی آن دا ڈانلڈ ٹرمپ آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ سب آتے ہیں تو چیزیں ریوائز ہوں گی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور انڈین انڈین ریلیشنشپ کے حوالے سے میرے خیال میں آپ پاکستان کے اگر ریفرنس تو پاکستان ریلیشنشپ will be improved with the US آپ نے انڈین ریلیشنشپ کا ذکر کیا تو اس وقت امریکہ کوئی رول ادا کر رہا ہے پاکستان اور انڈیا کیمہ بین اور امریکہ کیا چاہتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان آپ نے نوٹ کیا ہوگا صافی صاحب کے پچھلے دنوں میتھیو میلر جو کہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن انہوں نے اپنی بریفنگ میں ایک دفعہ کہا ہے کہ امریکہ is interested کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ ڈائیلاگ شروع کریں یہاں چھے relationship کو بہتر کیا جائے اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا interest یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا tension اپنی کم کریں اور انڈیا focus کریں چائنیز مسئلے کے اوپر اور اس میں اگر وہ دونوں کٹھے ہوں گے تو دونوں مل کے چائنہ کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ کی جا سکیں کیونکہ چائنہ is flexing the muscle جب ہم آج بات کر رہے ہیں تین نئی changes آ چکی ہیں مالدیپ has gone to the Chinese camp اور اس وقت چائنیز جو ہمارے ان کے military soldiers جو ہیں ان کے جرنل ہیں they are visiting Sri Lanka and Nepal تو یہ concern ہے ultimately امریکہ کے لیے بھی اور اس کو counter کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان اگر relationship بہتر ہوں گے تو انڈیا can focus more towards the چائنی issues آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت 10 ہزار سے زیادہ troops جو ہیں وہ بھیج دیئے گئے ہیں پہلے آپ کے دیکھنے واروں کوئی میں educate کرنا چاہوں گا کہ انڈیا اور چائنہ دونوں border کے اوپر 50-50 ہزار strength موجود تھی لیکن پچھلے دنوں میں انڈیا نے اس میں 10 ہزار فوجیوں کا اضافہ کیا ہے کچھ لوگ یہاں پہ سمجھتے ہیں شاید یہ election کی وجہ تھی لیکن اس پہ آلٹیم ایڈی امریکہ has concern تو اگر پاکستان بھارت قریب آتے ہیں تو اگر انڈیا کو قریب لائے جا رہا ہے تو چائنیز کنٹیکسٹ میں ہیں لیکن پاکستان کی تو پاکستان کا چائنہ پہ ہے تو ان حالات میں امریکہ پاکستان سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اور پاکستان سے انس کا demand کیا ہے چین کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں اس میں سافی ساب تھوڑی changes آ رہی ہیں اس region کے اندر دیکھا جائے تو آپ چائنہ آپ کی relationship کی حد تک تو ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو آپ کا IMF کی طرف پہ tilt ہو اس سے بھی نظر آتا ہے دوسرا ہمارے آرمی چیف صاحب کا امریکہ کا کامیاب دورہ ہوا ہے اس پہ بھی نظر آتے یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان is more tilting towards the اور وہاں پہ انہوں نے جو statement دی ہے کہ چائنا ہمیشہ پاکستان کو کبھی مالی circumstances میں اکیلا نہیں چھوڑے گا لیکن آپ مجبوری بھی ہے لیکن پاکستان کی تو یہ کوشش ہے کہ دونوں کو ساتھ چلائیں چین کو بھی اور امریکہ کو بھی اور کسی گریٹ گیم کا حصہ جاری رکھے اور خود امریکہ کے ساتھ بھی اس کی قربت ہو دیکھیں بڑا یہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ آگ پہ چلنے والا ایک سٹپ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس ریجن کے اندر امریکہ اور چائنہ دونوں انٹر انٹر انٹو تائیوان اور جس طرح سے چائنہ نے اس مالدیب کے حوالے سے جبوتی کے حوالے سے گوادر کے حوالے سے سری لنکا کے حوالے سے تو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس ریجن میں ٹریڈ کے حوالے سے ساری چیزیں جب تک چائنہ کو وہاں پہ کنفرنٹ نہ کیا جائے میرا خیال میں دوسرا آج کل آپ کو پتا ہے کہ کو وڈ کے بعد چینیز اکانومی سٹرگلنگ لیکن میرا خیال میں چاہیے چاہوں گا یہ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان ٹف فیصلے کرے اور دونوں میں دونوں اور آج پاکستان اگر دیکھا جائیں ٹیکنیکلی پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس طرح افغانستان ایک اپرچونٹی تھی اور اسی طرح کی اپرچونٹی تائیوان کے حوالے سے پھر پاکستان کے لیے آ رہی ہے میری خواہش ہوگی پاکستان ترقی کریں اس اپرچونٹی میں نہ صرف چند پاکستانی دوبائی اور لندن اور ٹورانٹو میں ترقی کریں لیکن میرے خیال میں یہ ایک تنگ لیکن میں اپرچونٹی اپرچونٹی کہ پاکستان ترقی خود آپ ریسنٹی انڈیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں تو انڈیا میں اور آپ کی سپیشیلٹی بھی ہے انڈیا سے متعلق لکھنا سوچنا بات کرنا تو روابط بھی آپ کے ہیں تو انڈیا میں سوچ کیا ہے کیا وہ امریکہ کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں سافی سب میں ان چند پاکستانیوں میں ہوں جو سمجھتے ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی ترقی سروائیول اور ترقی کا سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے پروسیوں کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر ہوں بلخصوص بھارت کے ساتھ اور میری پورا فوکس ہے اس چیز کے اوپر کس طریقے سے وینڈو بریک کی جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈائل اگری کرتا ہوں کہ آج سے چھتر سال پہلے ہم نے اس پاکستان کی کرییشن ہوئی لیکن وہ ایک ماضی کا حصہ تھا اس کو ہمیں آگے جانا ہوگا اور جب تک ہم ٹریڈ شروع نہیں کریں گے ہماری پاکستان کے اندر پروسپیرٹی نہیں آسکے گی اس کے سب سے بڑی مثال یہ ہے آپ بھی کسی طریقے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان دروازے کھولے جا سکن ڈائلاغ دوبارہ شروع کیا جا سکتر پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ایک طرف نردرہ موڈی کے یہ خیالات سخت اور دوسری طرف آپ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ان حالات میں کیا انڈیا کے اندر اس وقت جو ڈاکٹر جیش انکر صاحب واشن ای ڈی سی میں سرف کر چکے ہیں اس وقت جو ریسنٹ ہمارے ایکس فارن ہمارے ایسی سارے یہاں اپنا ٹائم گزار چکے ہیں اور مجھے موقع ملا ہے ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنے کا تو ایک ویل موجود ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت ترقی کر رہا ہے اکانومی ان کی ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ ترقی کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ریجن کے اندر پیس ہو بلخصوص پاکستان کے حوالے سے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ فوکس ٹورز چائنا انسٹیڈ آف پاکستان اور ٹریڈ بھی شروع کیا جا سکے پاکستان اس وقت اگر میں آپ بتاؤ پراد بھارت سے نکل کے دبائی جاتی ہیں دبائی سے پاکستان آ رہی ہیں تو بیلکہ یہ سمجھتا ہوں اور میں بلکل یہ دسکس کر چکا ہوں کئی حلقوں کے اندر جن کی رجیم کے اندر دی ہم ان 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 پاکستان اور میں بیرے ہوف فل دس میرے گول اس دس اگر بھارت بھارت کا ٹریڈ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں لیکن ٹریڈ کو پاکستان کی پرسپریٹی کے لیے مہنگائی کے لیے انفلیشن کے لیے بہتر ہو ابھی آپ بات بتا رہے ہیں کہ چین کے بارے میں تو ٹرم کا اور جو بائیڈن کا ان دونوں کا اتفاق ہے دونوں ایک جیسے اس کو تریٹ سمجھتے ہیں تو کیا امریکہ صرف ڈپلومیٹک مینز پر انحصار کرے گا ڈالل ٹرم صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے چینہ کے خلاف ٹیرف کو بہت بڑھا دیا تھا تو یہ بات چل رہی ہے کہ ٹیرف دوبارہ انکریز کیا جائے گا چینہ کے امپورٹ کے خلاف اور دوسرا اس وقت اگر دیکھا جائیں تو دوسرا سب سے بڑا چینہ کے خلاف سب سے بڑی مثال آپ بتانا چاہوں گا تائیوان جو دنیا کے اندر چپ میکنگ انڈسٹی تھی وہ اس کی سپیشلٹی تھی تائیوان کی وہاں سے ڈکل کے بھارت جا رہے ہیں ملیشیا جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ امریکن میکنگ اپ دی مائنڈ کہ تائیوان میں اگر اپنے ریزلٹ امریکن انٹرس صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہ کیا جا سیکشن لگائی جائیں چائنا کے خلاف بھی اور تائیوان کے خلاف بھی تو اس ریجن میں امریکہ سیری سیریس اور یہ ساری ایفرٹ جو ہیں سپیڈ اپ ہو جائیں گی اگر ڈانلڈ ٹرم ساب آتے ہیں تو ساری چیزیں will be on a speed اس وقت بائیڈن administration جو ہے ان کی فارن پالیس ہی سٹرونگ نہیں ہے لیکن امریکہ ڈانلڈ ٹرم آئیں گے ان کے سب سے بڑی پروائٹی یہ ہوگی کہ جو پینٹا گان ڈی مورالائز ہے کسی طرح سے اس کو بہتر کیا جائیں نظرین ساجد طارل صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے ان سے مزید کا اہم اوضوعات پر بات ہوگی لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے ممتاز دانشور جناب ساجد طارل صاحب آپ کو 35 سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین نے اپنے اس موجودگی کو بہت زیادہ استعمال کیا اپنے ملک مفاد کیلئے پاکستانی ایسا کیوں نہیں کر سکتے اس پر سب سے بڑی بات صاحب میں بتانا چاہوں گا افسوس کے ساتھ ہمارا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کے اگر دیکھا جائے تو وہ انڈین ڈائسپورا کو مہچ ہی نہیں کر سکتا اگر اس وقت بلکہ میں انڈین ڈائسپورا کو میں ڈائسپورا نہیں کہتا دیا اب اس میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ڈائسپورا سب سے زیادہ سٹرانگ ہے اس وقت واشنین ڈی سی کے اندر انفیر مینز کے ساتھ آتا ہے پھر وہ یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنی حربت کو دور کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے انڈین ڈائسپورا آتا ہے تو تعلیم لے کر آتا ہے ویزے لے کر آتا ہے ٹیکنو کریٹ بن کے آتا یہی سب سے بڑا ڈیفرنس ہے اب میں ایک چھوٹی سی بلکہ آپ کے پرورم کے وساط سے چیزیں میں کرنا چاہوں گا کل آئی ایم ایف کے سامنے ہمارے پاکستانی دوستوں نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں پاکستان کے آرمی آرمی سران پر نام لے رہے کر انڈیان ڈائسپورہ یہ نہیں کرتا یہاں پہ جہاں بھی جاتا ہے اس میں اب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس میں پاکستان کے بھلائی ہوئی ہے اب میں بلکہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک پائیٹی کو اتنا پیسہ لابی میں لگایا جا رہا ہے کبھی کسی نے پاکستان کی لابی بھی اس طرح کی ہے افسوس کے ساتھ ہے کہ نہیں یہی وجہ ہے یہی 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 ہمارے ہر شہر کے اندر چار چار گروپ ہیں پی ٹی آئی کے پانچ پانچ گروپ ہیں نون لیگ کے اور پیرز پائیٹی کے اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کسی کا کوئی لوکل پالیٹکس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہی موجود نہیں نیو یورک کے اندر پاکستانیوں کی اتنی زیادہ پاپولیشن ایک لوکل کانسل من تک موجود نہیں ہے پاکستان کا کانگرس من موجود نہیں ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارت کے پانچ کانگرس من موجود ہیں ریپوبیکن پارٹی کے دو پریزیڈنشل کینڈیڈیڈ بھارت ڈسینڈ کے تھے وائس پریزیڈنٹ سٹنگ آج کل جو ہے وہ اس کی والدہ جو ہے بھارت سے ہے میں یہاں آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا ایک واقعہ منشن کرنا چاہوں گا آپ اسے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے گا ہیدر آباد کے ایک سکول کے اندر پبلک سکول وہاں پہ ایک ہائی سکول ریونین ہوتی ہے تین لوگ یہاں سے فلائی کر کے امریکہ سے ایڈیا گئے اس میں ہیدر آباد میں پبلک سکول ایک پریزیڈنٹ تھے ورڈ بینک دوسرے تھے گوگل کے سی او اور تیسرے مائکرو سافت کے اب یہ آپ اندازہ لگا لیں ان کی سٹین کیا ہے اس وقت بھارت کے اندر پانچ ہزار کمپیوٹر پروگرام موجود ہیں گوگل اور مائکرو سافت کے سی او جو بھارت نجاز ہیں وہ بھارت کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ ایک لاکھ آئیٹی فیشل انٹیلیجنس سپیشلس پروڈیوز کریں گے بھارت سے وہ وہاں پہ انسٹیویشن بنائیں گے جہاں سے ایک لاکھ آئیٹی فیشل انٹیلیجنس سپیشلس نکلے گا اور دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارا ڈائیسپورا کیا سکل لے کر آرہا ہے اس کی ایک وجہ تو کیا یہ نہیں ہے کہ انڈیا اپنی شہریت ختم کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے انڈیا وہاں کے نظام میں اپنے آپ کو گسا دیتے ہیں جبکہ پاکستانی اس کے بعد بھی پاکستان کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے دوسری وجہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کل بی بی سی پہ ایک ریپورٹ آئی ہے کہ اس وقت برطانیہ کے اندر سب سے زیادہ جو امیگرنٹ ہیں وہ پاکستانی اور دکھ کے ساتھ مجھے وہ ریپورٹ پڑھنے کا موقع ملا ہے یوت سولہ سے لے کے پچیس سال کے جو نوجوان ہیں پاکستانی جو پہدا تیسری تیسری جنریشن ہے برطانیہ کے اندر آنیمپوریڈ دوسری نمبر ہماری پاکستانی خواتین ہے آنیمپوریڈ تیسری 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 نسل ہے وہاں پہ موجود آپ خود اب مجھے اس میں اگر دیکھا جائے تو باتا نہیں یہ آپ اگر آج اپنے کیبنیٹ ڈیویژن کے اندر جائیں ہر سیگرٹری جو ہے ہر دیپارٹمنٹ کا وہ فارن کوالیفائیڈ ہے وہ کیمرج اور آکسپورٹ سے پڑھا ہے جو کہ انسیچوشن چار چار سو سال پرانے ہیں پانچ پائنس سال پرانے ہیں لیکن پاکستانی بینکرپسی چکا ہے کیا بجا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے مقابلے کا کوئی انسیچوشن بنانے سے کاسر ہیں آج بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈھنکی یونیورسٹی موجود نہیں ہے اس کی بجا یہ ہے یونیورسٹی ہوں کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کریں لیکن پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے اندر ریسرچ نہیں ہو رہی تو یہ ساری چیزیں ہیں کیوں ہمارے لوگ آکسفور آرور سے پڑھ کے جاتے ہیں لیکن بات نہیں کیا بات ہے ڈگری اور انگلیش کیوں ناراض ہیں اس کے بغیر ہم ترقی کر پائیں گے ہم آگے جا پائیں گے آگلی سینچری میں آرٹی افیشل انٹیلیجنس کے بغیر آپ گزارہ کر پائیں گے آپ یہ بہت بڑا کویسٹن آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ آئی ایم 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 کے سامنے مظاہرے کر رہے اور باقی جگہ پہ تو پہلے انہوں نے ایک بیانیاں دیا تھا کہ ہماری حکومت کو امریکی سازش کے تحت گرائے گیا تو ان کے اس تیوری کو وہاں پہ کتنے لوگوں نے بائے کیا ہے زیرو زیرو اس کی وجہ یہ ہے میرا یہ کوئیسٹن ہے کیا خیال ہے کہ اگر امریکہ نے رجیم چینج کرنی تھی تو آپ کو بتانا تھا انہوں نے جہاں پیچھے لوگ بیٹھ کے لوٹس لے رہے تھے اس طرح سے انہوں نے پاکستانی رجیم چینج کرنی تھی اس طرح رجیم چینج نہیں ہوتی اور پھر دوسرا کویسٹن یہ آپ نے پچپن جلسے کی جس میں آپ نے سارے کارڈ استعمال کی میر جعفر میر سادق اور اس کے بعد دیویڈ لو اور ہر چیز استعمال کی اور پھر آپ نے دنیا کی سب سے بڑی لابی فرمین امریکہ کے اندر ہائر کر لی ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے پھر آپ اسی ملک کے سینیٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں یہ کس طرح کی کنٹرادکشن ہے اور بلکہ اسی حوالے سے میں آج بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک نئی یہاں پہ ہیرنگ ہو رہی ہے 20 مارچ میں 20 مارچ کے لی جس میں میرے ملک کے بچے بڑے 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 اچھ ٹویٹ کر رہے ہیں بلکہ اردو میں ہی کرتے ہیں انگلیش تو ٹویٹ کر نہیں سکتے لیکن اس میں ڈیویڑ لو کو کہا گیا ہے کہ آپ پیش ہو اور کہا جا رہا جی کہ پتہ نہیں ڈانلڈ ٹرم پائے گا اور ہمارے مرشد پاک دودھ کی نیریں یہاں شروع کر دیں گے پتہ نہیں یہ صرف ٹویٹر کی حالت تک تو ٹھیک ہے لیکن امریکہ جیسی سیاست یا اس طرح پریزیڈنٹ حکوم نہیں ہوتا یہ آپ enjoy کریں ٹویٹر کے آزش کے تیوری کو بائے نہیں کیا گیا وہاں پہ تو کیا اب وہ جو ہیمن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزوں کا سہارا لے کے وہاں کیمپین کر رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر لے رہی ہے امریکن ارمنیسٹریشن یا کہ نہیں میں اس کا بلکہ کل پرسو اس میں دو چار لوگوں نے ایک کر چکا ہوں کہ اس ہیرنگ کا اور یہ جو آپ کی یہ تھیوری ہے آپ کی کانسپریسی جو آپ بناتے ہیں سائیفر کی اس کا پاکستان یو ایس ریلیشنشپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے بلکہ یہاں once again میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب نے لیٹر لکھ دیا آئی ایم ایف کو اب اس کے بعد پی ٹی یا یورپی یونین کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے کچھ بھائی جو آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہوئے تھے آئی ایم ایم ایف نے اس کا میں حیران ہوں اس بات پہ کہ خان صاحب خود آکس فور گریجویٹ ہیں انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ آپ کمونکیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں جو حکومت تشکیل پائی ہے اس کے بارے میں کیا تنکنگ ہے اور کیا امریکن انس کے ساتھ کام کرنے کے لئے آمادہ ہیں دیکھیں اس وقت میں خود جو انیس لوگوں کی کیابنٹ ہے میں میں اس کو بلکہ ون بائی ون اس کے بارے میں سوچا ہے پڑھا ہے اس میں موسیل نکوی صاحب کا نام سامنے آرہ ہے جو اورنگ زیب صاحب جو کہ ہمارے آپ کے نئے فائنس منسٹر بنے ہیں امریکہ سے پڑے ہیں وارٹن بزنس آف سکول جو ایک ایس پڑے ہیں ان کی ٹریننگ میں جی پی مارگن ہے سی ٹی بینک ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں تو امریکہ is very optimistic امریکن are optimistic بلکہ میں خاص کر ایک اور چیز mention کرنا چاہوں گا پاکستان کی importance جون جون چائنہ مسل فلیکس کرتا ہے پاکستان کی importance جیو گرافک لوکیشن کی وجہ سے مزید بڑھتی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ wants to work with you امریکہ آپ کے ساتھ کام کرے گا آپ کی لوکیشن کی وجہ سے اور بالخصوص ڈانلڈ شباز شریف صاحب خاص کر بزنس منڈ ہونے کی وجہ سے اور خاص کر ان کے relationship with establishment تو بہت شکریہ جناب ساجد طارد صاحب نظرین اس کے ساتھ ہی آج کے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ